اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہے میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو میر چینل لائک شیئر سبسکرائب ضرور کر دیا کریں ویڈیو اچھی لگے فیملی فرنڈ میں شیئر کریں اور پلیس آپ ہی زیادہ زیادہ سبسکرائب اور لائک کریں آج میں آپ کے لئے بجٹ فرنڈی لے کریں یوں سینڈوچ گرمیوں کے لحاظ سے جلدی سے بننے والے سینڈوچ ہیں جیسا کہ بچوں کو چھوٹیاں بھی ہیں اور ویسے بھی کیچن میں گرمی بہت زیادہ ہے تو آپ یہ جلدی سے بنا سکتے ہیں اور اس میں اتنا ٹائم بھی نہیں لگتا گیس ٹائنگ تاب بنائیں گھرونوں کو بنا کر دیں چلے سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے میں نے ایک کپ دہیں لیا ہے دہیں میں پانی نہیں ہونا چاہیے سب سے پہلے ڈالوں گی اس میں دہیں اور اس میں صرف دہیں جائے گا کوئی مائیوں کوئی کریم نہیں جائے گی سب سے پہلے تو یہ بجٹ ہے نا لوگ بجٹ ہے چلیں جی اس میں پانی نہیں بس ہونا چاہیے دہیں گھاڑا ہونا چاہیے ایک کپ لیا ہے اس میں جائیں گی کچھ سپائس نمک ہاف ٹی سپون اپنے ڈیسک کے ساتھ سے کم زیادہ کر لیجئے گا اور یہ دیکھیں جی کاری میرچ ہے ہاف ٹی سپون کوٹیو لال میرچ ہے ہاف ٹی سپون اور اوریگانو ہے ہاف ٹی سپون چاٹ کم سالے وان ٹی سپون مزے کے بنیں سپائسی سپائسی بنیں اچھا اب اس کو کریں گے اچھی طرح سے مکس یہ دیکھیں جی میں چمچ بڑھا لے رہی ہوں اس پیچولا یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کو زیادہ مکس کریں گے اچھی طرح سے یہ دیکھیں اچھی طرح سے ہونا چاہیے اور اچھی طرح سے بس مکس کر لینا تاکہ اس میں گھٹلیاں ہوگا نہ بہو اب اس میں ڈالوں گی جی کیچپ تقریباً دو ٹیبل سپون کیچپ جائے گی اور ساتھ ہی اس میں جائے گی چلی گارلک سوس آپ کسی بھی کمپنی کی لے سکتے ہیں اگر بچوں کو سپائسی نہیں پسان تو آپ بچے سپائس وغیرہ زیادہ نہیں کھاتے تو آپ چلی گارلک سوس کو سکپ کر دیں لیکن ٹیسٹی بنیں گی بہت مزیدار پڑیں گی اب میں نے پین رکھ دیا چولا میں نے ہن کر دیا چولا چلا دیا اور اب اس کو میں گرم کرنے کے لئے رکھا ہے اس کو مکس کرتے ہیں اس کو مکس کرتے ہیں اچھی طرح سے اگر ضرورت پڑی میں آپ کو آگے جا کے بتاتی ہوں کسی چیز کی یعنی کہ یہ اگر یہ تھوڑا گاڑا سا ہو گیا تو پھر اس میں ایک چیز ہو جائے گی پہلے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ سبزی ہیں کچھ کھیرے ہیں کاٹ لیا تھا میں نے ایسا اس کا پانی نہیں چوڑ دیا تھا یہ ڈال دوں گی ایک ہیرہ لیا تھا تھوڑی سی بندگو پی آدھا کپ یہ کاٹ لی تھی اور یہ چکن ہے آدھا کپ کے برابر ہے اس کو بوائل کر کے شرٹ کر لیا تھا میں نے اور یہ شملہ ہے چھوٹی اس کو کاٹ لیا تھا یہ ساری سبزییں چلی جائیں گی اور یہ دیکھیں کتنا مزے کا ہاں جی یہ دیکھیں میں نے اس کو مکس کر دیا میں اس میں ڈالنے لگی تھی اگر یہ تھوڑا سا گھاڑا ہوتا تو میں اس میں دودھ ڈالنے لگی تھی لیکن مجھے ضرورت نہیں ہے یہ لکڑ ہے اس میں یہ دیکھیں تو باس اسی لیے یہ اتنا ہی ٹھیک ہے یہ دیکھیں اتنا ہونا چاہیے یہ دیکھیں اور جو سبزی آپ کے پاس نہیں ہے آپ سکپی کر سکتے ہیں باس یہ دیکھیں جی سپائس کی خوشبو آ رہی ہے مزے کی آپ مزے بچوں کو کروائیں ان کو بنایا کے دیں انجوائے کریں گے ناشتے میں بنائیں لنچ پر بنائیں جیسے آپ کا دل کرتا چلیں اگلا سٹیپ دکھاتی ہوں ماں یہاں میں نے دیکھیں یہ برد لی ہے سینڈویچ برد اگر آپ کے پاس سینڈویچ برد نہیں ہے تو آپ دوسری عام لے سکتے ہیں چلیں جی سپائر میں ڈالوں گی بٹر میں دیکھیں میں دو طرح کیا آپ کو بتاؤں گی ایک سیمپل اور یہ کوپ آپ کو دکھاتی ہوں کہ کون سے والا یہ دیکھیں جی تھوڑا سا بٹر میں زیادہ ہو گیا ہے 1 ڈیبل سپون ڈال دیا ہے چلیں اب میں دکھاتی ہوں آپ کو اب اس پر لگائیں گے یہ جو مکچر بنایا ہے آپ جتنے چاہیں بنا سکتے ہیں آپ کا جتنا دیل سکتا ہے اسی حساب سے بنا سکتے ہیں ایک سائیڈ پر ہم یہ لیکورڈ لگائیں گے یہ دیکھیں جو اور ہیلڈی بھی ہے سبزیاں اس میں اس میں بھی میں لگا دوں گی یہ دیکھیں اور مکھن بھی ہمارے بھی گئی ہے یہ دیکھیں جی لگا دیا اب اس کو کتنی سائیڈ پر ایک کو بانگ کروں گی بس اسی طرح یہ دیکھیں مکھن پہ کھلا دوں یہ سبز میں ایسے ہیں یہ نیچے میں ڈال دوں گی اس کا بہت مزہ آئے گا دیس کا ایک میں اسے پر ہی کروں یہ دیکھیں چلنج بس اس کے اوپر یہ سبز مرچیں جو ہیں لگ جائیں یہ جو ہیں یہ میں اوپر لگا دوں گی جب میں اس کی میں سائیڈ چین کروں گی یہ دیکھیں ایسے تھوڑی سی نیچے لگ گئی ہوں گی نیچے والے میں یہ دیکھیں جتنی اس کے اوپر لگیں گی ہمیں لگاؤں گی ہاں جی دیکھیں جی سائیڈ چین کر دیا گولڈن ہو گیا کرسپی بھی ہو گیا اس کو ایسے اپنی چممہ سے کر سائیڈ اس کی چین کر دی جانا ہے اور یہ میں تھوڑا سا اٹھاتی ہوں جو مرچیں نیچے ہیں وہ بھی اس کے اوپر لگ دیں یہ دیکھیں اس کے اوپر میں مکھن تھوڑا سا بٹر اور لگاؤں گی یہ دیکھیں اور یہ بھی سا سا چپتیں سائیڈوں کے ساری اس کا ٹیسٹ بڑا آئے گا بڑا مزے گا یہ دیکھیں جی دونوں طرح سے میں نے فرائی کر لیا گولڈن کلر آگیا دیکھیں کرسپی بھی ہو گئے ہیں اس کو میں نکالنے لگی ہوں اب یہ دیکھیں یہ سبز مرچے جو ہیں ان کو بھی میں اس ہی میں اس کے اوپر ڈال دوں گی دیکھیں جی چلے اس بارہ سے میں ڈالتی ہوں مکھن اور یہ اب میں سمپل فرائی کر دیں یہ دیکھیں اب یہ میں نے دوسرا بھی ڈال دیا اور بٹر کے ساتھ اور ایک سائیڈ سے گولڈن اور کرسپی ہونے تک بکا لیں گے اس کو اور تقریباً ایک سے دو منٹ میں یہ کک ہو جاتے ہیں اتنا ٹائم نہیں لگتا کیونکہ یہ بریڈ ہے تو بریڈ جلدی سے گولڈن ہو جاتی ہے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے دیکھیں کلر کتنا اچھا اور ان کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہے انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ کو بساندہ آئے گا ایک درہ سے میں نے بکا لیا ہے آپ یہ دوسری درہ سے بھی بکا کے تو ہمیں نکا رہی ہوں یہ دیکھیں جی الحمدللہ سے جلدی سے بننے والے آپ کو گرمی لگے گی جلدی سے بنا کے آپ بچوں کو دے سکتے ہیں گھر والوں کو دے سکتے ہیں سوز میچوں والا بھی ہے اور دوسرا بھی اسیم پلا بھی اس کو میں کٹ کے دکھاتی ہوں آپ کو یہ دیکھیں جی اور انجوائے کریں بچوں کو بنا کے دیں مزددار سا سینڈویچ اور بجٹ میں بھی ہے کوئی اس میں ایسی چیز نہیں گئی جو گھر میں آپ کے موجود نہ ہو تھوڑا سا چکن اس میں گیا ہے ہاں جی یہ دیکھیں جی آپ بھی بنا کے دیں بچوں کو گھر والوں کو انشاءاللہ آپ سے نیکس ویڈیو ملاقات ہوگی اپنا بہت سارا خیار رکھنا دعا میں یاد رکھنا اور ساتھ ہی میں اس کے کیچپ بھی ڈال دیتی ہوں اور انجوائے کریں یہ دیکھیں جی ملیوں گی آپ سے نیکس ویڈیو میں لائک شیئر سبسکرائب کر دیا کریں اگر چینل پر نئے ہیں اور ویڈیو ساندھائے فیملی فرینڈ میں بھی شیئر کیا کریں اپنا بہت سارا خیار رکھا کریں اللہ حافظ موسیقی